اللہ الرحمن الرحیم راستے موسم اور لوگ مسلمانوں کی راہ میں حائل تھے یعنی دیوار تھے آٹھنی صدی اسویے میں مسلمان اذکری سائنسی اور سوشلی تینوں عیدوار سے چین سے لے کر اسپین تک ہر میدان میں رب کائنات کی عظمت اور اپنی کامیابی کی محل لگاتے جا رہے تھے اور اللہ جلل مجدہو کی سب سے بہتری مخلوق کی مستاق بنتے جا رہے تھے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ راستے موسم اور لوگ مسلمان کی راہ میں دیوار تھے چیلنج تھے اور وہ چیلنج کیا تھا وہ چیلنج تھا وار پرائیویسی ایشو دوستو مسلمانوں کو اپنی فوج کی جانکاریاں اور معلومات نقشے اور پلان کہاں کتنا گولہ بارود ہے اور بھی نفیس معلومات راز میں رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ دشمنوں کی نگاہ اور دشمنوں کی جاسوسو کی نگاہ مسلمان کی فوجوں پر تھی اور دشمنوں کے چاسوس طویل راستے اور ان راستوں پر چیک پوسٹ ایسی صورت سے حال میں رازداری ممکن نہ تھی اس کے برعکس دشمن اسلام ایڈمنسٹریشن میں غلط اور فیک انفرمیشن پھیلا کر غلط فہمی پیدا کرنے لگا اور مسلمانوں کی جنگی پلان بھی محفظ نہ تھے ایسے میں مسلمانوں کے عظیم جنرل بیبس ہو رہے تھے اور اسلام دشمن کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا یو بغداد کے اور مصر کے تمام ملیٹری ہیڈ کوارٹرز سائنٹیفک ریسرچ سینٹر اور کولیجز اور تمام گورمنٹ ایجنسیا اس مسئلے کے حل کے لیے گہرائی سے سوچنے لگے پھر ایک صبح بغداد کے ریسرچ سینٹر میں فجر کی نماز کے بعد امام صاحب نے مختودیوں کی طرف مسکراتے ہوئے رخ کیا اور آنے والی تمام نسل انسانی میں ایک نئے باپ کو رخم کر دیا اللہ کے اس پر اسرار بندے نے اسلامی فوج کی رازداری کو یقینی بنانے کے لیے کرپٹو انیلیسس لینگویج کا نظریہ پیش کیا یعنی کسی بھی عبارت کو خاص کوڈنگ میں لکھنا اور پھر باوقت ضرورت اس کو ڈیکوٹ کر کے پڑھنا اس کو کہتے ہیں کرپٹو گرامیک لینگویج سو آج کرپٹو گرامیک لینگویج نہ صرف سیکریٹ سرویس ایجنسی یا خفیہ ادار ہے استعمال کرتے ہیں بلکہ پورا انٹرنیٹ جو آپ اور ہم یوز کرتے ہیں بلکہ سیم اور میموری کارٹ اسپیس میں بھیجے گے تمام اسپیس مشن یعنی خلائی مشن تمام کی تمام معلومات کرپٹو گرامیک لینگویج میں سینڈ یا ریسیو کرتے ہیں یہ ریاضی یا ہنسوں کی لینگویج میں عجیب لینگویج ہوتی ہے قرون علاہ میں یہ زبان عربی اور ہنسوں کا مرقب ہوتی تھی اسے مسلمان خفیہ انفرمیشن بھیجنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اگرچہ کرپٹو گرامیک لینگویج میں ایرانیوں نے بھی تھوڑا بہت کام کیا ہے لیکن وہ اس علم کا کوئی فیکٹ فارمولا نہیں اجاز کر پائے اس علم کا باقاعدہ قائدہ کو لیا بغداد کے اس عظیم مسلمان سائدزان نے ترتیب دیا مزید یہ ہے کہ اس علموں میں کئی لیئرز کو ایجاد کیا تاکہ اگر دشمن آپ کے اس علم کو سیکھ بھی لے تو آپ کی انفرمیشن کو ڈیکوڈ نہ کر سکے سخت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ کرپٹو گرامیک لینگویج کا نالیج انگریزوں نے انیسی صدی میں ایجاد کیا تھا جبکہ یہ سب سب بڑا جھوٹ ہے ناظرین وہ مسلح رسول پر بیٹھ کر دنیا کو کرپٹو گرامیک لینگویج میڈیکل پروٹنسی فریکوینسی کے دریافت موسم کے بدلنے کی وجوہات تجربہ گاہوں کے اسٹیکچر یعنی لیبرٹریز کے اسٹیکچر اسپیس ہوا اور شوہ یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی پر علم کے فارمولہ ایجاد کرنے والا عظیم مسلمان سائدزان اور کوئی نہیں یا خوبی ساخل کندی تھے ناظرین مرد مجاہد سیریز کے دوسرے چیپٹر میں ہم ان پر پہلے بھی ایک ویڈیو اپنے چینل پر دکھا چکے ہیں آج ہم ان کے ان کا ناموں پر بات کریں گے جو اٹھاروی صدی میں یوروپ کے نام کر دیئے گئے موزیز بہنوں اور بھائیوں میں ہوں ایم تشیر صدیقی اور آپ کے اپنا یوٹیوب چینل پر مرد مجاہد کے تیسرے اپیسوڈ میں آپ کو تاہی دل سے خوشان دین موزیز بہنوں اور بھائیوں اگر ہم قرون اولا کے مسلمانوں کے سنہری دور کو کچھ پلوں کے لیے ایک طرف رکھ کر دنیا کے حالات کا جاہزہ لیں تو ہمیں انسانی زندگی کا ہر شعبہ بکھرا ہوا معلوم ہوتا ہے ان میں کوئی ترتیب نظر نہیں آئے گی مسلمانوں سے پہلے میڈیکل سائنس کا بھی یہی حال تھا مسلمانوں نے میڈیکل سائنس پر کام کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ درجہ بندی کی تاکہ اسے بہتر سمجھا جائے انہوں نے سکن کی بیماری ہارٹ کی بیماری ہڈیوں کی بیماری بلڈ شگر بلڈ پریشر شگر کینسر بیماریوں کو ایک الگ شعبے کا درجہ دیا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہلے بار بیماریوں کے سپیشلسٹ کا تصور دنیا کو دیا ناظرین آٹھیں ساتھ ایک تک مسلمان میڈیکل میں کمال حاصل کر چکے تھے ہر مرض کے لئے سپیشل ڈاکٹر موجود تھے مگر اس کے باوجود بیماریوں پر قابو نہ پایا جا سکا اس کی اہم وجہ مسلمانوں کی میڈیکل پوٹنسی کا نالیج نہ ہونا کیونکہ ابھی یہ علم اجاز ہی نہیں ہوا تھا اس کو ایسے سمجھیں فرض کریں آپ کی سامنے دو ڈیسپرین کی گولیاں ہیں دیکھنے میں دونوں کا رنگ اور سائز اور ڈیزائن ایک جیسا ہے جبکہ دونوں میں سے ایک گولی پانچ گولی کے برابر پاور رکھتی ہے اور دوسرے ایک کے برابر اب یہ جو فرق ہے اسی کو میڈیکل پوٹنسی کہتے ہیں اس دور میں دنیا میں دوائوں کی طاقت کو جاجنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا میڈیکل پوٹنسی کے ذریعے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مریض کو کتنی ہیوی یا کتنی ہلکی دوائی کی ضرورت ہے ناظرین آٹھویں صدی اسی میں مرض کو ضرور ہی نہیں تھا ریاضہ مرض کو ٹھیک سے جاننے کے بعد دوائی کی مقدار کمی یا زیادتی مرض کے لیے زندگی کی بجائے موت بن جاتی تھی اسی لئے میڈیکل سائنس کی دنیا میں مسلمانوں کے لیے یہ ایک چیلنج تھا لیکن اللہ نے انسانی کے بہت سے دکھوں کا مدعوہ قرون اولا کے نور میں رکھا تھا عظیم مسلمان سائنس دان یاقوب کندی جو پہلی حصی تھی جنہوں نے ریاضی کو پہلی بار سب میں استعمال کیا اور دوائی کی طاقت پر رکھنے کے لیے ایک طریقہ ایک فرمولا ایک پیمانہ دنیا کو دیا جو کہ آج پوری دنیا کی میڈیکل انڈسٹریز کے لیے کامیابی بنا دوستو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر تارگیٹ انگیج کرنے کے بعد کامیابی علاج کر پاتے ہیں ناظرین عظیم مسلمان سائنس دان یاقوب کندی کا فیوریٹ شعبہ آواز بھی تھا ہم نے اس پر پیچھلی ویڈیو میں بات کی ہے لیکن وہ بات صرف میزک کی حد تک تھی کندی کا کھیل اس سے بہت آگے تک جاتا ہے یاقوب کندی وہ پہلے مسلمان سائنس دان تھے جنہوں نے بادلوں کی گلش تیز آواز سے لے کر نہ سنائی دینے والی ہلکی سی آہٹ پر بھی غور کیا اس نے بارہ ہاں سوچا کہ آواز دھیمی کیسے ہوتی ہے آواز تیز کیسے ہوتی ہے آواز سفر کیسے کرتی ہے پانی پر اور رات میں اس کا سفر تیز کیوں ہو جاتا ہے آواز کے علم سے یاقوب کو عشق تھا پھر اسی عشق نے یاقوب کو میراج بکشی ناظرین یاقوب نے سب سے پہلے آواز کی لہریں معلوم کی جسے آج اٹھارویں صدی کی دریافت کہا جاتا ہے اور اسی اجازت کو آج کی آواز کی فرکوین سے کہا جاتا ہے یاقوب نے بتایا کہ ایک سیکنڈ میں پیدا ہونے والی آواز کی لہریں محضود ہوتی ہیں پر سیکنڈ کے حساب سے جتنی زیادہ لہریں پیدا ہوں گے آواز اتنی ہی دور سک جائے گی نہیں سمجھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں ایک جملہ بولتا ہوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب یہ ایک سیکنڈ کا جملہ ہے فرض کریں اس ایک سیکنڈ کے جملے میں آواز کی بیس لہریں پیدا ہو کر اپنا سفر شروع کرتی ہیں ایک دو تین چار چار فٹ کی دوری پر جا کر بیس لہر ختم ہو جاتی اگر میری آواز سے ایک سیکنڈ میں ایک ہزار لہریں پیدا ہوں گی تو شاید شہر کے دوسرے کونے میں مجھے سنا جا سکتا ہے لیکن پر سیکنڈ یا آپ چاہیں منٹ بول لیں فی سیکنڈ میں جتنی زیادہ لہریں پیدا ہوں گی اتنی ہی آپ کی آواز دور سک جائے گی دوستو یاخب کندی نے وائس فرنکوینسی کی اجاز کی قرونہ علاہ میں یہ اجاز شاید اتنی خاص ثابت نہ ہوئی ہوا لیکن اٹھارویں صدی میں اسی فارمولے پر ریڈیو اجاز ہوا اسی فارمولے پر ریڈیو ٹرانس میٹر نصب کرنے پر آج پوری دنیا کی کمیونکیشن سیٹیلائٹ کے پیچھے یاخب کندی کی اسی وائس تھیوری کا ہاتھ ہے دوستو علموں مناظر یعنی ریض یعنی آپٹیکس یعنی کیمرہ لینس اور آئینوں کا علم ہم عام طور پر اس حوالے سے عظیم مسلمان سائنس دان ابن الہیسام کا نام لیتے ہیں جن پر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے چینل پر جلد آ رہیے ابن الہیسام کیمرہ نور لینس کے ماسٹر تھے لیکن شاید کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ یاخب کندی ابن سینہ اور ابن حیسام کے استاد تھے اور یہ دونوں ان کے شاگرز تھے اور ان دونوں سائنس دانوں کا آپٹیکلس آپٹیکلس سائنس میں رجحان یاخب کندی کی کتاب کتاب الشوہ سے ہوا یعنی روشنی کا علم اس میں روشنی کے ریفلیکشن پر یاخب کندی نے کافی کچھ لکھا تھا ظلم یہ ہے کہ یہ علم بھی اٹھاروی صدی کی اجازت کہا جاتا ہے دوستو دنیا میں توہیس سے پہلے خوف کا بادار گرم تھا یہ خوف زیادہ تر خدرتی پروسیسر سے تعلق رکھتا تھا مثلا طوفان بارش اور خیہ سالی وغیرہ اسلام کی توہیت نے انسانیت کو خوف کے وجود سے آداد کر کے اسے ایک نئی جررت مند سوچ دی انہیں وہ موسم جس سے لوگ ڈڑھتے تھے مسلمانوں نے اس کے باقاعدہ ادارے کا تصور دیا جہاں پر موسم پر موسم کے ندام پر ریسرچ ہوتی تھی اور فضا کے خوشک ہونے سے فضا کے آلودہ ہونے تک یہ سب موضوع پر مسلم سائنس دان تحقیق کرتے تھے یاقوب کندی ایک فلوسفر حکیم ریاض دان کرپٹوگرامک میزیشن مفسر بہدیس اور فیزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ موسمیات کے بھی ماسٹر تھے انہوں نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا ایکیس پائنٹ آف ویو سے اور انسانی ہواس کے ساتھ موسم پر نظر ڈالنی چاہیے انہوں نے پریکٹیکل ثابت کیا کہ کس طرح بخارات ہوا سے واپس پانی میں بدل جاتے ہیں قرون اولا کی پہلی سپیس لیبریٹری یاقوب کندی نے ہی 1200 سال پہلے ہی بنوا دی تھی اور چاند کو اپنے تحقیق ذریعہ بنایا اور چاند کی حرکت اور رفتار پر 23 کتابیں لکھی اسی طرح انہوں نے کیمسٹر پر بھی لا جواب کام کیا کئی طرح کے آرخ اور ریسیٹ کا ایجاد کیا جبکہ جگرافیہ میں بھی بہت محنت کی یاقوب کندی ریاضی علم کے ماسٹر سے اس نے دس سے زیادہ علوم میں ریاضی کے استعمال کا قائدہ بنایا وہ کیسے تھے یہی وہ پہلے عظیم مسلمان سائددان ہیں جنہوں نے زمین کو ناپنے کی کوشش کی لیکن رب نے یہ کام البرینوں کے حصے میں لکھا تھا البتہ اس عظیم مسلمان سائددان نے جگرافیہ پر بہترین کتابیں لکھی یاقوب کندی خورون اولا کے آسمان کی سورج تھے آفتاد تھے وہ ایک ہم احسان فرام شروع گئے ہم اپنے دوسرے چھوٹے سے چھوٹے ہیرو کو بھی عزاز کے ساتھ روانہ کرتے ہیں بعد میں ان کے جو سے کروڑوں میں بھکتے ہیں مگر ہم اپنے محسن کے ساتھ ایسا نہیں کرتے چاہے وہ ڈاکٹر عبدالخادی رہو یا 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 ہم انہیں ضلیل کر اپنے خالق کی شکری کرتے ہیں دوستو یا یا اقوب کندی ایک عبر سپناک موت لیے دنیا سے گئے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ متضلہ فرقے سے تھے اور یہ فرقہ اپنے پیچی دا نظریات کی وجہ سے امت مسلمہ کے دوسرے فرقوں کی نشانے پر تھا یہ فرقہ ہر چیز پر اقلی دلیل پیش کر تھا اور مانگ تھا دوستو قرآن اور حدیث میں بارہ ایسی باتیں ہیں جو اقلی سے بالا تھے مگر متضلہ فرقے نے ان کی اقلی تشریح پیش کر زمانے کے سامنے رکھی مثلا کئی حدیثوں میں آتا ہیں کہ گناہ کرنے سے دل پر کالے دبے لگتے ہیں دل سیاہ ہوتا ہے لیکن آج تک ہزاروں پوسٹ مارٹم ہوئے ہزاروں لاشے کٹی پٹی ملی مگر ایک کا بھی دل ایسا نہیں ملا جس پر کالے دبے تھے یا دل سیاہ تھا جبکہ حدیث کہتی کہ گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے متضلہ فرقہ نے اس کی تشریح یوں پیش کی کہ دل سیاہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کے سینس تباہ ہو جاتے ہی یعنی اس کا شعور جاتا رہتا ہے یعنی گناہ کر کے انسان برائی اور اچھائے میں فرق نہیں شراب اور میزک کی وجہ سے تو بدنام تھے حالان کی اس پر پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے کندی رب اور اس کے نظام پر بھی جائزے پیش کرتے تھے تاکہ تحقیق کا راستہ مزید وسیع ہو سکے لیکن یہ تمام چیزیں قدامت پر علماء اور مسلمان سائنزان پر گرا گزرت تھی حالان کی یاکوب کندی ایک سچے عاشی کے رسول اور مسلمان تھے ان کی ساری زندگی اسلام کی تحقیق اور اخلی بنیاد دینے میں لگی رہی لیکن کب تک جب قدامت پرست کی حکومت آئی تو انہیں اس دور کا حساب چکانا پڑا جب متضلہ فرقے نے یعنی یاکوب کندی کے فرقے نے اپنے نظریات رائج کرنے کے لیے قدامت پرست گروہ پر طاقت کا استعمال کیا تھا جب انہوں نے متضلہ فرقے کے کئی امام شہید کر دیئے امام ہمبل کو کوڑے لگوا ہے اور انہیں قید کیا جب قدامت پرست کی حکومت آئی تو انہوں نے بدلہ لینے کی غرض سے متضلہ کے فرقے کے کئی سائنس دانوں کو زلیل کر شہید کر دیئے یاکوب کندی بھی اسی فساد کی لپیٹ میں آگئے انہیں گریبان سے پکڑ کر چورائیں پر لائے گیا اور برہنہ کر کے یعنی ننگا کر کے ستر سے زیادہ کوڑے مارے گئے یاکوب کندی کے موز سے ہر کوڑے پر یا رسول اللہ اللہ اکبر کے نعرے نکلتے یاکوب کندی اپنے وقت کے بہت مشہور اور معروف آدمی تھے عزتدار آدمی تھے کہ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکے اور اپنا دماغی جنتوں کے سفر پر چل دی بلا شبہ وہ ایک آزاد خیال مسلمان تھے ان کے نزدی جو چیزیں انسانیت کو فائدہ دیتی ہوں وہ جائز ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شراب اور سنگیج جیسے حرام کام کو انسانیت کی بھلائی کے لیے عالی ایک کار بنایا انہوں نے قرآن کی پہلی بار سائنس تشری پیش کی وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہے اور رسول اللہ رحمت العالمین ہے تو اسلام بھی یونیورس کے لیے ہے نہ مسلمانوں کے لیے نماز روزہ تو اسلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اسلام اس سے بہت اوپر ہے دوستو یا یا خب ابن عصاق القندی آپ کو بھلایا نہ جا سکیے گا